خیرے امزام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اگر خدا بزرگ و بردر کی بات کریں تو اس نے یقینی طور پر انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور اولاد اسی نعمت میں سے ایک بڑی نعمت ہے آج کے اس دور میں جہاں پہ آپ کو اولاد ایک بڑی نعمت کی صورت میں آپ کے لیے موجود ہیں وہیں پہ کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں خاص طور پر اگر اولاد میں صحت کے لحاظ سے کچھ مسائل پیدا ہو جائیں لیکن اللہ نے ایسے مسیحہ بھی دنیا میں بھیجے ہیں جنہوں نے ان مسائل کو حل کیا ہے تو ایسا ہی ذکر ایک ایسے ہی مسیحہ کا ذکر ہے اور ایک ایسے ہی مسیحہ سے ہم نے آج آپ کی ملاقات بھی کروانے بلکل جنہوں نے جڑوا بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جن کی عمر صرف نوام آتی اور بچے پیٹ سے جڑے ہوئے تھا بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا کتنا ایک کامپلیکس پروسیجر تھا اور اسے کتنے چالنجز کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے آج کے ہمارے گیس بھی ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر زفر نظیر جو کہ پیڈیارٹک سوجن ہے آخان یونیورسٹی ہاسپٹل سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ راہیل کمر صاحب ہوں گے میمبر ہیں انگ ایزیکٹیف کمیٹی پیشن بے بوت سوسائٹی کے ان کو ویلکم کریں گے آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کا آپ لوگ حصہ بنے سب سے پہلے ڈاکٹر زفر میں آپ کی جانب آؤں گی آپ نے نو ڈاؤٹ ایک بہت نیکی کا کام بہت زبردست کام کی ہے کیونکہ جس طرح کا یہ پروسیجر تھا اور بچوں کو الگ کرنا سب سے پہلے تو مبارک بات ہے کہ آپ نے کامیابی سے اس عمل کو جو کہنے کمپلیٹ کیا کپنا چالنجنگ تھا کیونکہ بچوں جو بچے نو مارکے سے بچے اور پیٹ سے جڑے ہوئے ان کو الگ کیا اس حوالے سے اس آپریشن اس سروجری کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا یہ نمبر ایک یہ آپریشن ایک تو ایک ان کامن کامن کنڈیشن پہ ہوتا ہے دو لاکھ پچاس ہزار بچے پیدا ہوں تو ایک کو شاید یہ ہوتا ہے صحیح سو آرگن کی نویت جو ہے وہ آپس میں جڑے ہونے کی وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اور سارے انویسکیشن کے باوجود بھی سمٹایم آپ یہ سرٹن نہیں کر سکتے کہ کتنا اندر سے جڑے ہوئے ہیں سو ایک سسپنس کا element is always there but the challenge is to construct a team and then have that team synchronizing at the day of surgery not only surgeons are involved but many specialists including radiologists anesthetists intensive care specialists nurses OR technicians so many like in this operation about 50 to 60 health care worker took part in in this operation and that is in an era when COVID was at its peak in Karachi so drugstore no doubt بہت زیادہ challenging تو تھا اور obviously Allah کی کرم سے آپ نے اس کو کر دکھایا ایک تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسے ممالک میں کیا ایسے کسے زیادہ آتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کیا محصت اتفاق ہے یا پھر scientifically اس کی کچھ وجوہات ہیں جیسے cousin marriages کچھ ایسے مسائل کا باعث اگر بنتی ہے تو بتا دیجے گا نے ہے وہ کہ جنب ایک ہوسٹی ہے باختہ رہا ہے جیسے دکھتا کہ رہا ہے ty eşموہ محصت صاحب ایک میرا، سیسے میں سے ب connection آپ کو ختم صحی اللہ hab R playing سیادہ کی گزارتے ہیں یا کچھ کام کام کامی کامی کشنز آتی ہیں ناکستہ ایسی بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں موسٹہ اF dh jane موسٹہ اف دیچیلڈرن لیڈ نورمال لائف موسٹہ موسٹہ بندی لانگ موسٹہ موسٹہ دینکھ موسٹہ کنیشن موسٹہ موسٹہ دیکھنم ہم موسٹہ 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 ہے جیسے کہ ہماری بہت ساری ٹکنالوجیز ہیں پتا چل جاتا ہے بچے میں کوئی پرابلم ہو کوئی بیماری ہو بریدنگ اشیوز ہو یا فیزیکل کوئی پرابلم ہو تو اگر ایسی پرابلم کسی والدین کو سمجھ آ جائے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ دو بچے ہیں اور وہ جڑے میں ہیں یا ایسا کچھ ہے تو اس میں کوئی پریکوشنز ہوتی ہیں آپ ریکمینڈ کرتے ہیں سب سے بڑی پریکوشن آج کل تو بہت سو بڑے سو سب سے بڑا کام جو کرنے والا ہوتا ہے کہ بچے کو اور ماں کو ایسے سینٹر میں شفٹ کیا جائے جہاں پہ اس طرح کی سیجری کی سہولیات ہیں صحیح ہے تاکہ بچے ان بچوں کا پیدا ہونا ان کی پیدا ہونے کے بعد کیر آہ وہ ایک بہت ایمپورڈنٹ ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھو جی اس کے ساتھ ساتھ راہیل کامر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور ہم آگخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے حوالے سے بھی بات کرنے والے کہ زکاة کے جو پیسے ہوتے ہیں ان کو کس طرح عمل میں لائے جاتا ہے کیا پروسیجر ہوتا ہے راہیل صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہماری ٹرانسویشن کا حصہ بنے آپ ہم آگخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں کس طرح سے یہ مستحق افراد کو زکاة کے پیسے فرام کرتا ہے بیسیکلی اس کا سارا پروسیجر کیا ہے اس پہ جی دو تین چیزیں آپ کو بتانے چاہوں گا پی بی ایس کے حوالے سے جی پیشنس بیعبود سوسائیٹی آگخان کے دو جو بیسک ویل فیر سوسائیٹیز ہیں اس میں سے ایک ہے یہ توٹلی شریع کمپلائنٹ ہے اس میں صدقات اور زکاة دونوں لیے جاتے ہیں اور یہ انٹو انڈ مستحقین کی مدد کرتا ہے اس میں جو کوئی پشلے امرخان میں بیسک سال میں شاید دو عرب روپے تک ہی ہم نے امداد کی ہے اور کوئی انتر ہزار پیشنس کو اس میں مدد آئی ہے پاکستان سینٹر فیلنس روپی سے اپرووڈ ہے گووننس کی ٹاپ لیئر پہ ہے فرگسنس اس کی آورٹ کرتا ہے شریع ایڈوائزرز اس پہ سائن آف کرتے ہیں اس کے سارے پروسیسز کو اور ایک پہلی مزید کی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی ایڈنسٹریشن میں آپ کے صدقات کی ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا یہ سارا کے سارا جو ہے پیسہ وہ مستحقین کو جاتا ہے اس پرٹیکلر کیس کے حوالے سے یہ تھا کہ ہماری ایک فیلاسفی ہے جس کو کہتے ہیں ایمپیکٹ ہیلپ جس میں ہم پیشنس کو جس طرح انہیں کا اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا تمام شروع سے لے کر کے آخر تک خرچہ پی بی ایس کے اس میں آیا ہے اور ویل فیہ میں آیا ہے اور اس کے بعد آگے بھی جو مختلف چیک اپس ہو ہوں گے وہ بھی پی بی ایس کریں گے اچھا یہ تو اسپیسیفک کیس کے بارے میں رحیل ہو گیا تھوڑا سا آپ سے پوچھیں گے کہ جیسے ہر انسٹیٹوشن کا ایک اپنا سٹرکچر ہوتا ہے تمام پیشنس کو ہر ایسا انسٹیٹوشن جو چیریٹی کی اوپر چلتا ہے وہ کیٹر نہیں کر سکتا سرٹن بورڈز ہوتے ہیں جو پریورٹی کی اوپر دیکھتے ہیں کہ کس پیشنٹ کون سا زیادہ ڈیزرونگ ہے اور پھر اس کو لیا جاتا ہے تو آگا خان کا کیا کرائیٹیریا ہے اس لحاظ سے کیسے ڈیزرونگ لوگوں کو چیریٹی کی بیس پر ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے آپ مجھے سن پارے ہیں سن پارے ہیں آپ کو اب آرئیے میری آواز آپ کو اچھا ڈاکٹر فر اگر آپ بھی میرا پیس آن کر دیں راہیل صاحب کو اور آپ بھی اس کا جواب دینا چاہیں کہ جیسے ہر ادارے میں ایک میکنیزم ہوتا ہے ہر پیشنٹ کو کیٹر نہیں کیا جا سکتا اگرچہ بہت سے غریب لوگ آتے ہیں تو ایک میکنیزم ہوتا ہے کہ اس کی بیس پر پریورٹائز کیا جاتا ہے ترجیح دی جاتی ہے کہ کس پیشنٹ کو لینا ہے تو آگا خان کا کیا کرائیٹیریا ہے اس صورتحال کو لے کر یہ اس میں بقیادہ ایک آفیس کا ایک نظام ہے اس پی بی ایس کا جس میں پیشنٹ کو پیرنٹس کو انٹرویو کرتے ہیں اور نیڈ بیس پر ہیلپ کی جاتے ہیں آپ کی اس وقت بوائش نہیں آ رہی تھی اس کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو مستحق ہے وہ آکر کے ویل فیر آفیس میں اپنا ریکویس دے سکتا ہے اس کا ایک پورا قویسٹین ایر ہوتا ہے اس کے پوری تحقیقات ہوتی ہیں اور اس کے بنیاد پہ اس کی حلب کی جاتی ہے اس میں خاص خیال یہ رکھا جاتا ہے کہ اس کی دیگنٹی کہیں پہ بھی نہ ہو اور اس تمام علاج کے دوران ایون ڈاکٹر کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ پینگ ہے یا ویل فیر کا پیشنٹ ہے گریٹ چھیک ہو گیا بکار بھائی بھی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں میرے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو کمپلیکسٹی ہے دو بچوں کے آپس میں جڑے ہونے کی اور ان کو علیدہ کرنا وہ کمپلیکسٹی یعنی آرگنز کی ہے کہ کس طرح وہ جڑے ہوئے ہیں میرے سوال یہ ہے کہ اگر ہیڈ آپس میں جڑے ہیں تو کیا سائنس جو ہے وہ اس سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ انہیں ہیڈ جو ہے آپس میں جڑے ہوئے دو بچوں کے تو ان کو علیدہ کر لیا جائے سکسیسفولی اور پرسنیلٹی بھی کوئی فرق نہ پڑے اور سروائیول کے بھی چانسز زیادہ ہوں تو کیا ہم اس حدہ پہ ہیں اس وقت جی یہ ایک ریئر ورائیٹی ہے کنجوائنٹ ٹوین کی جو کے سر سے جڑے ہوتے ہیں اس طرح کے پاکستان میں تو نہیں لیکن دنیا میں ہو چکے ہیں جس کے بعد دو چلڈرن آر لیڈنگ نیر نارمال لائف شاہ یہ ایک کمپلیکسٹی آپریشن ریسنٹلی ایک چلڈرن آپریشن پاکستان ولندن آپریشن آپریشن ایک چیہیے آپریشن دو چیہیے آپر آپریشن 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 جو انہوں نے پی بی ایل کے بارے میں بتایا جی جی اس پیشلی میرا ان کے سیسائیٹی کے ساتھ جو ان کے ساتھ بہت دلگ رہا ہے اس وجہ سے کہ جس ایج میں بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے ہمارے پلاتفرم سے چونکہ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے زکاة و اتیاد دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے ہمارے پلاتفرم سے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں لوگوں کو کہ وہ کس طرح سے آخان یعنی اوہشٹی کے تھروں ہاسپٹل کے تھروں اپنے زکاة و اتیاد دے سکتے ہیں تاکہ وہ مستحقین تک پہنچائیں آپ دونوں کو آباد کریں جبنی در میں کریکٹ ہوتا ہے میں ذرا مولانا کے سامنے یہی نکتہ رکھ لیتا ہوں یہ جو ہم چیریٹیوں ہم ڈائریک بھی لوگوں کو دیتے ہیں ڈائریک بھی زکاة دیتے ہیں لیکن اس طرح کی جو زکاة ہے جو کہ ایک میسیب لیول پہ کیٹر کی جاتی ہے اور بڑے پہمانے پہ لوگوں کو دہتا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ایک ہمات ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی داری ہے زکاة کے اندر کسی کو مالک بنانا ضروری ہے پہلی بات تو یہ اور تقریباً جتنے بھی ہمارے یہ بڑے دارے ہیں اس میں انہوں نے بقیادہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ زکاة فنڈ کو الگ رکھا جاتا ہے اور جو مریض آتا ہے اسی کے اوپر جیسے انہوں نے بتایا بھی کہ الگ سے اس کو رکھا ہوا انہی کے اوپر خرض کیا جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت اور خوشقسمتی ہے کہ کسی بھی مریض کا علاج کروانا جیسے کہ حدیثِ قدسی ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کی دن یہ شکوہ کریں گے مریض تو فلم تعودنی میں بیمار ہوا تھا تو میرا پتہ لینے کے لئے کیوں نہیں آئے تو انسان کہے گا یا اللہ کیف آودک وانت رب العالمین آپ کا پتہ لینے کے لئے میں کیسے آتا تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہیں گے فلان بندہ میرا بیمار ہوا تو اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی قیاد نہیں ہے انسان وہ بیمار ہوا تھا اگر تو اس کا پتہ لے لیتا اس کے اوپر خرچ کر دیتا تو گویا کہ میرے پر خرچ کر دیتا اس لئے ان جگہ پر خرچ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے وقت ہمارے بات بلکل کم ہے میں چاہوں گا ڈاکٹر زفر اور راہیل کمر صاحب چکے ہیں راہیل چونکہ نکتہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا راک صاحب کی سرویسز تمہارے سامنے ہیں اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کیسے قابل ازہان ہمارے بیچ موجود ہیں آپ اس کو کنکلوٹ کر دیجئے بڑی اہم سرویس ہے لیکن لوگوں کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی کچھ بھی کہنا چاہیں آپ راہیل ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی یہ ادارے ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں انکلوڈنگ آگخہ یونیورسٹری میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ان کو آپ سپورٹ کیجئے ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے پہلے ہمارے بچے بورڈر کراوس کرتے تھے انڈیا جاتے تھے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے یہ بہت سارے ادارے پاکستان میں اس وجہ سے چل رہے ہیں یا اس وجہ سے یہ کام کر پا رہے ہیں اور یہ خدمات جو ہے وہ غریب آم آدمی تک کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں بکاوز آف دس سو دیکھ سو چھیک ہے راہیل آپ دی کچھ کہنا چاہیں گے چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا یہ کہ دیکھیں جی جو اس طرح کے بڑے ہسپتال ہوتے ہیں اس میں کوئی نزلہ زکان کی علاج کے لیے تو جاتا نہیں ہے کوئی نہ کوئی جب ادھر جاتا ہے تو وہ کوئی بڑی بیماری لے کے جاتا ہے اور جب بڑی بیماری لے کے جاتا ہے یا ہیلر آف دی لاسٹ ریزورٹ کی ایک سیچویشن جو بنتی ہے وہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو جو کہ اگدم اپنی خوب کے آخر میں پہنچے گئے ہوں ان کی ہیلپ کریں بلکہ اور وہاں پہ ہیلپ کرنے کے لیے اس طرح کے دارے پی بی ایس کو بلکہ یہاں پہ آپ کو دو تین چیزیں بڑی ٹپکل ملیں گی جو کہ شاید اسی اس میں نہ ملیں صحیح ہو گیا آپ کا ایک روپیہ بھی سوسائٹی پہ خرچ نہیں ہوگا مریض پہ خرچ ہوگا ہر ایک روپیہ دوسری بات انٹو انڈ علاج ہوگا بلکہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پہ آپ سے بزید کافی دیر بات ہو سکتی ہے لیکن آمام ہم اپنے توسط سے ضرور آگے پہنچا دیتے ہیں کہ آپ آگا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کو سپورٹ کیجئے اور ایسے کسی بھی ادارے کو سپورٹ کیجئے بے شک تحقیق کے بعد جو کہ ایسا فلاو بیبود کا کام کر رہا ہے اللہ اس کے سب کے لیے آسانیہ فرمائے بیباریوں سے ہمیں اللہ دور ہی رکھے تو اس سے بہتر تو کوئی بار اسی نوٹ پر ہمیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو خیرے رمضان موسیقی